بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں موجود ہوں اسلام آباد میں اور میں آج آپ کو ایک نیا برینڈ مطارف کرنا لگا ہوں اگرچہ جو لوگ اسکریم کے کام سے وابستہ ہیں ان کے لئے یہ نام نیا نہیں ہوگا لیکن یوٹیوب کی دنیا میں آج ان کی پہلی ویڈیو ہے میں موجود ہوں ملک برادرز کول پوائنٹ پر ملک نصر صاحب کے پاس ہم ان سے باتیت کریں گے اور مشینوں کا ریویو لیں گے ریٹ پچھیں گے اور ان کے پاس آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ آفرز ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ان کے شاپ کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر آپ کو ویڈیو مل جائے گا اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی تو آئیے بلا تخیر نصر بھائی سے باتیت شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جی والے کرسکر کیا علیہ السلام سر میرا پہلا سولان طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں آپ کا کریڈیویٹی پتہ لگے کہ آپ کتنے عرصہ سے کام کر رہے ہیں کتنے ایکسپارٹ ہیں میں تقریباً اٹھارہ انیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ جو آپ ورکشاہب کا کام تقریباً دس پندرہ سال ہو گئے ہیں اس کے پہلے جانے یعنی کی اس فیلڈ کے ساتھ فیلڈ کے ساتھ بابست رہا ہوں بابستہ جو اٹھارہ ان سے انیس سال ہو گئے ہیں اچھے لئے اور آپ یہاں پر کونکون سے مشینیں بنا رہے ہیں میں ہر طرح کی مشین بنا رہا ہوں سلش مشین ایسکرم مشین ہارڈ مشین ہرڈ ایسکرم کی جس طرح کی کوئی ڈمانڈ کرتے ہیں اس پر بنا رہتے ہیں ہر طرح جو اور میں دیکھ رہا ہوں کب کبس سیکنڈ اینڈ مشینوں کو بھی وسیعی ریٹی کیونکہ سیکنڈ اینڈ اس لئے یہ مشین ہم پرچیز کر لیتے ہیں وہ پرچیز بھی ہم وہ مشین کرتے ہیں جو ہماری بنی ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ کچھ بندے جو ہیں وہ نئی مشین کی قیمت کو پھوڈ نہیں کر سکتے منگائی کا دور ہے اس لئے وہ پھر ہم کچھ بندے اتنے وزن نہیں اٹھا سکتے غریب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے غربت کی وجہ سے انہیں یہ بہت سانی مشین بیل جاتی ہے ایک بھی اس تیس کی رینج میں صحیح ہے جو اچھا بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو بھی شارٹ سے شارٹ رہے تک اوام بہت نہ ہو آپ بلا تخیر ہمیں مشینوں کا لیو کریں اور ریٹ باتیں جی جی آئیں آئیں یہ جو یہ جو ہے مشین ہے یہ آپ کا کیمروان دکھا سکے جی تو یہ مشین ہے جی ڈے ٹن میں ڈے ٹن بارہ چمبر بارہ چمبر میں بارہ نمبر سلنڈر اس میں لگا ہوا ہے جی یہ آپ کو جنون سپیر پارڈ میں آپ کو ملے گی دو لاکھ دس ہزار دس ہزار میں اگر پھر یہ آ جاتی ہے اسی مارڈل میں یہ سیم بلکل بارڈی میں یہ اس کے چمبر بڑے آ جاتے ہیں اور دو ٹن میں آ جاتی ہے موٹر اور کمپریسر کنٹسر وغیرہ یہ بڑے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے جو کسٹمر جو دیکھنے والے ان کے لیے یہ آئے گی دو لاکھ پینٹس ہزار دو لاکھ پینٹس ہزار ہے جی جی اگر یہ پھر سلیش مشین آ جاتی ہے یہ آٹھ انچ چیمبر لگا ہوا ہے اس کو آٹھ انچ آٹھ بھائیس ٹھارانچ پیچھے ٹھارا ہے اور اس کا چڑھائی جو ٹھارانچ آٹھ انچ ہے صحیح اس میں تھوڑا سا فرق آگیا یہ بارڈی میں فرق آگیا یہ بارڈی ہے جو ہے چیمبر یہ اس میں بھی لگا ہوا ہے لیکن بارڈی فرام بڑا ہے میں یہ پچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ مشینہ ہم نے دکھائی ہے اگر بارہ چیمبر میں یا چودہ چیمبر میں کو بند ہے اس بارڈی کو مشینہ بنوانا چاہے اس بارڈی میں یا یہ کٹ والی بارڈی میں اس میں دس ہزار پے کا فرق آئے گا دس ہزار پے یہ مہنگی ہوگی اچھ کیونکہ اس کی بارڈی بڑی ہے اور اس کا تھوڑا ڈیزائن بھی لیٹسٹ ہے اس سے صحیح تو اس لیے یہ دس ہزار پے مہنگی ہوگی اس کے بعد پھر وہ آگے ہے وہ بھی اسی طرح دس ہزار پندرہ ہزار اس سے مہنگی ہوگی اچھا بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ریٹ آپ بتا رہے ہیں یہ مارکیٹ پوری میں تقریباً جی ریٹ چل رہے ہیں پانچہ ہزار کے فرق کے ساتھ جی ریٹ چل رہے ہیں جی جی آپ کی مشین میں اور عام مارکیٹ کی مشین میں کیا فرق ہے یہ بہت آپ نے انٹرسٹک سوال کیا ہے فرق یہ ہے کہ آج کسٹمر کے ذہن میں دو سوال اکثر جو دوڑ رہے ہوتے ہیں جو ہر کسٹمر کو برکشاہ والا بتاتا نہیں ایک تو وولٹیج کا ایشو ہے جو وولٹیج کچھ حلاقوں میں بہت ہی کم میں ایک سو اسی پچاسیز پہ آ رہے ہیں بلکل اس طرح ہے میں نے خود اکنایا ہوئی تو ہماری مشین اگر ایک سو اسی پہ بھی چلائیں گے تو وہ کم وولٹیج پہ بھی چلے گی ایک سو اسی وولٹ پر بھی جی جی وہ چلے گی ضرور چلے گی اور صحیح کام بھی کرے گی صحیح کام کرے گی اس میں اگر چاہے آپ چھوٹا مارڈل لیتے ہیں دو ٹن والی لیتے ہیں یا ڈی ٹن والی لیتے ہیں اس میں وہ چلے گی ٹھیک ہے جی اور دوسرا جو بل کی ہے ہماری مشین جو بل یہاں کے دوسری مشینوں کا دس زار پیہ بل آ رہا ہے ہماری کے پانچ زار 50% بجلی بچتا ہے اچھا جی ہماری مشین میں یہ کوالٹی ہے یعنی بل آدھا آئے گا اور کام اتنے ہی ہوگا اتنے ہی ہوگا لیکن یہ کم سے کم وولٹیج پہ بھی ہماری مشین چلے گی چلے گی کسی علاقے میں بھی چاہیے یہ پریکٹیکل کر کے میں ویسے نہیں ہے کہ آپ کے بڑے وسط سے بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اچھا سر اب میرا اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے مجھے ان پر کہا تھا کہ میں آپ کے ویورز کے لیے خاص آفر دوں گا وہ آفر کیا ہے جی جی وہ یہ وہ بالکل میں نے کہا وہ آفر یہ ہے کہ اگر یہ جو رمضان کے دس یا بارہ روزے رہ گئے ہیں جی اس میں اگر کوئی بھی مشین بکنگ کرواتا ہے وہ سلش کراتا ہے چاہیے اسکریم کرواتا ہے اس میں دس ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ دیں گا دس ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ اگر وہ سیکنڈ اینڈ مشین ہے کسی کے پاس نئی مشین لینا چاہتا ہے وہ لے آئی سیکنڈ اینڈ کے اوپر بھی ہم ڈسکاؤنٹ اس کو دیں گے ن بھی ہم دس سے پندرہ ہزار پی ڈسکاؤنٹ دیں گے یہ جو دس بارہ روزے کے اندر یہ نظرین بہت بڑی آفر ہے آج کا آپ کو پتا ہے کہ ان کا مرجن بھی تمہیں ہوتا ہے سر یہ سوال آگا ہے کہ آپ کا مرجن کتنا ہوتا ہے مرجن ہمارا یہ تقریب بن پندرہ سے بیس زار ہوتا ہے یہ ہم نے اپنی جو مضبوری ہے اس میں بالکل یہ ہم سوڑ دیئے نظرین یہ بہت بڑی آفر ہے آپ سے ضرور فیدہ اٹھائیں گے آپ کا مشین لیننگ کا پروگرام ہونڈ رہا ہے تو آپ ٹیم پر بوکن کروائیں تاکہ آپ کو اس خصوصی آفر سے فیدہ اٹھا سکیں اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے اور فون نمر کیا ہے جی ہمارا ڈریس ہے یہ مین کھناپل سٹاپ ہے اس کے ساتھ اس کول پمپ ہے اس کے ساتھ ہے بلکل ورکشاہ مین چوک میں بہت سانی آسکہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جتنے بھی ورکشاہ سے میں آپ تک وزٹ کیا ہے سب سے ایزی ایکسیس کیو ہے نا بلکل یہ مین پر بیٹھتے ہیں بلکل مین ہائی وے پر واقع ہے اور فون نمبر اپنا بتا دیں ورس اپ نمبر فون نمبر ہے جی میرا ڈبل ڈبل ڈیروں فائف نائن پائیف تو پائیف تری صحیح اگر کوئی بندہ آپ سے مشین بک کرواتا ہے تو کتنے دن میں اس کو مشین مل جائے گی مشین آج کل اگر کوئی بک کرواتا ہے تو تقریباً سات سے آٹھ دن میں ملے گی اور اس کی ایڈوانس پیمنٹ کتنی ہوتی ہے ایڈوانس پیمنٹ ہے اس کی پچاس بھی کوئی دے دیتے ہیں کوئی تیس بھی دے دیتے ہیں یعنی منم کوئی لیمٹ نہیں ہے کتنی نہیں ہے اس میں جو بھی جتنا کیونکہ ساتھ آٹھ دن میں اس نے ویسے بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے سر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کے لئے بجلی کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے بجلی مہنگی بھی ہے اور آتے بھی نہیں ہیں دونوں چیزیں فرق ہے تو اس کا بار بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنیٹر پر مشین کیسے چلے گی سولر پر کیسے چلے گی تو اس بارے میں آپ کیا رہے تھے یہ بڑی ایزی اور سمپل سی بات ہے یہ جنیٹر پر بھی چل سکتی ہے اور سولر پر بھی چل سکتی ہے اور چل بھی رہی ہیں ہماری مشینیں کچھ علاقوں میں ہماری مشینیں چل بھی رہی ہیں سولر پر ایک بندہ مشین مجھ سے لے کے گیا ہے بیاری میں اس جگہ وہ چل رہی ہے تو یہ جس مشین بھائی نے چلانی ہے سولر پر یہ جنیٹر پر وہ ہمارے ساتھ مشکرہ کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کو بتا دیں گے کون سے وارڈ کی وہ پلیٹیں لگائے گے اس کی مشین بات سانی چل سکتی ہے اب آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی مشین جو بجلی کم کھاتی تو زیارہ سولر پر ایزی لی چل جائے گی یہ کتنے امپیر آپ لیتی ہے کتنے امپیر لیتی ہے کیونکہ ویسے تو عام ریٹین میں مشین جو ہے نا دس سے بارہ امپیر لیتی ہے لیکن ہم نے اس کے امپیر کم کی ہیں اچھا ہماری مشین تقریباً چھے سے سات امپیر لیتی ہے اچھا جب امپیر کم لے گی مشین لوڈ کم ہوگا تو زیارہ اس نے زیارہ سی بات ہے بجلی بھی کم کھائے گی جی اس وجہ سے جو ہے نا یہ بل کم آتا ہے اور جنیٹر پر چلا نہیں ہو تو جنیٹر کا خرچہ بارے میں آ جاتا ہے جی جنیٹر پر بھی بارے پر آ جائے گا وہ بھی آپ اتنا زیادہ خرچہ تو نہیں ہے نا اتنا زیادہ زیادہ جسی بات ہے پر ٹرول مہنگ ہے لیکن وہ اتنا زیادہ خرچہ اس کا نہیں آتا کیونکہ اس سے پولنگ بھی فاسٹ ہے اتنا ٹائم زیادہ چلے گی نہیں جی تو وہ پر جنیٹر کا پر ٹرول بھی کم ہی جلے گا صحیح اچھا سار ایک مین سوال یہ بھی ہے کہ آپ کے مین فوکس علاقے کون کون سے ہیں آپ کس علاقے پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے کسٹمرز کے لیے جی میرا زیادہ تو فوکس جو ہے یہ ظلہ اٹک ہے یا ظلہ راولپنڈی ہے ظلہ چکوال ہے خطہ پوٹوار مکمل اور کے پیگے کا علاقہ کشمیر شمالی علاقہ جات جو ہیں اور کے پیگے آ جاتا ہے جی اس میں یہ ہے کہ میرا پیغام بھی ان لوگوں کو دوستوں کو یہ ہے کہ جس نے بھی کسی نے مشین پرچیز کرنی ہے تو وہ راولپنڈی اسلامباس ہے چاہے مجھ سے گرید ہے یا کسی اور سے پرچیز کر لے لیکن اس کے لیے فائدہ مند یہاں سے ہی ہو سکتی ہے بچے گا جی جی اور اگر کوئی کلیم کا گلانہ سکتا ہے تو وہ بہت سانی آپ یہاں سے وہ ٹھیک کروا سکتے ہیں بہت سانی بندہ پہنچ سکتا ہے دو تین گھنٹے بڑے دور بھی ہو اگر اٹک بغیرہ میں بھی ہو یا جیل نام چکوال ہو تو تو یہ دو تین گھنٹے کا مسئلہ بنتا ہے بہت سانی بندہ پہنچ سکتا ہے لہور ہے یا کراچی ہے یا فیصلہ بہت کس جگہ سے اور منگواتا ہے تو اس کے لیے بہت سبھی پرابلم منتی ہے وہ بندے وہاں سے آ بھی نہیں سکتا سانی سے تو اگر مشین اٹھا کے لے کے جائے تو وہ اس کے لیے بہت مسئلہ ہے خرچہ بھی پڑ جاتا ہے دوسرا بلٹی میں بھی اگر کرواتا ہے تو وہ دو دن مشین کے لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کو کم سے کم اگر مشین لے کے آنا چاہے تو تین چار گھنٹے میں وہ گاڑی سے آرام سلوڈ کر کے لاسکتا ہے ٹھیک ہے سر مہت شکریہ اس کسٹمر کے لیے فائدہ ہے شکریہ سر اچھا آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام آہ سلش کا اور اسکریم کا سمان بھی دستیاب ہے جی جی بلکہ یہ آل سیل پر سمان ملتا ہے جی جی آر سیل پر بھی ملتا ہے اگر پرچون پر کو لینا چاہتا ہے تو وہ سبھی مل جاتا ہے اگر آؤٹ سیٹی کسی کو چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا اچھا جی میں ریکوست کروں گا کہ ابھی اس ویڈیو کے بعد ہم اس کی ایک الگ سی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ وہ عوام بہت نہ ہو جس کو سمان جس نے لینا ہو وہ الگ سے ہو جائے بلکہ انشاءاللہ اس کی وجہ ویڈیو بھی لمبی ہو جائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور رپیرنگ کا بھی مکمل نظام سپیر پارٹس مشینوں کے سارے دستیاب ہیں بلکل وہ بھی دستیاب ہیں اور دوسرا رپیرنگ میں بھی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کے ساتھ وہ بھی کریں گے جی جو رپیرنگ میں بھی بڑے سارے کسٹموں کو پرابلم آتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ بتائیں گے صحیح جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اپنا کومنٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ نے کبھی ملک پرزس کی مشین یوز کی ہے اور آپ ان کے کسٹم آر ہیں تو آپ نے نیچے کومنٹ کرنا ہے میں آپ کو کومنٹ کو پین کر دوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چنل پر پہلے پر آئیم چنل کو سپرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ جلد ملکات ہوتی ہے کسی ہاتھ نئی ویڈیو میں تب جاتے لیے اللہ حافظ